تو آس میں نے اپنی کچھن میں بنائی یہ بہت ہی میدہ چھوٹو چھوٹو سے سموسے اور مطر یہ بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں اور اس کی ریسپین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ایک ٹوری میں نے یہاں پہ لے لیا ہے میدہ میدے کو بہت اچھا سے میں نے چھان لیا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے کیڑے لگ جاتے ہیں میدے میں اور یہاں پہ میداریوں کسوری میں تھی اور رب کر کے یہاں میداریوں ازوائن اس سے فلیور بہت جڑا اچھا آتا ہے تھوڑا سا اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک اور ان سبھی کو بہت اچھے سے ملا لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کھانے والا تیر آپ چاہیں تو اس میں گھی کا یوز کر سکتے ہیں پر میں نے یہاں پہ تیر کا یوز کر رہا ہے اور اس کی ایک مٹھی بنا لیں گے اگر ہماری مٹھی اچھے سے بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو موئن ہے وہ اچھے سے مل چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ایک سوفٹ ڈو ہمیں لگا کے تیار کرنا ہے اور اسے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پانچ سے دس منت تک یہاں پہ ہم تیار کر لیں گے اس کی سٹفن تو یہاں بھی ایک کڑھائی میں نے لے لی ہے ایک چھوڑا چمچ اس میں میں نے سرسوں کا تیل ایڈ کر رہا ہے یہاں میں میں نے پانچ چیزیں مکس کر کے ڈالی ہیں جس میں نچیرہ اور رائی سابو دھنیا اور کلونچی اور تھوڑا سا ہنگ اس میں میں نے ایڈ کر رہا ہے تھوڑا سا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پیسا ہوا چیرہ ایک چھوڑا چمچ پیسا ہوا دھنیا تھوڑا سا ایک چھوڑا چمچ میں نے ایڈ کر رہا ہے ہالڈی پاورڈر اور ایک چھوڑا چمچ میں نے ایڈ کر رہا ہے یہاں پہ نمک اور ریٹ چیلی پاورڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اسے بہت اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ اپنے بوائل کرے ہوئے مٹر یہاں پہ میں نے فروزن مٹر کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو فریش مٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں آلو کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور آلو کو بھی ایسے نا کرش کر کے ہم ڈال دیں گے اس کے بیچ میں ایسے اگر ہم ڈالیں گے ہمارے جو سٹفنگ ہیں بہت ہی اچھی بنے گی بہت اچھی طریقے سے اسے تڑکے میں مکس کر لیں گے اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیں گے آلو کے جو موٹے موٹے پیس ہیں وہ ہمیں ایک سپیچٹا کی ساہیتا سے توڑ لیں گے تو یہاں پہ ایک اور کٹوری میں لے رہی ہوں تو یہاں پہ دو چمچ میں نے ڈالا ہے دیسی گھی اور یہاں بھی میں دو ہی چمچ میں میں ایٹ کر رہی ہوں میدہ اس کی ہم ایک سلری بنا کے تیار کریں گے گھی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا گھی میں نے اور اٹھ کر رہا اور اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا دو جو ہے نا وہ پرفیکٹ طریقے سے بن چکا ہے تو اسے ہم ایک رولنگ بورڈ میں نکال لیں گے اور اسے ایسے ہم رول کر لیں گے اپنی ہتھیلیوں کی سہائیتا سے اس کے نا ایک نائف کی سہائیتا سے ہمیں چھوٹے چھوٹے میڈیم کار کے نا پیڑے کٹ کر لیں گے لوگیاں جیسے ہم بولتے ہیں اور ابھی ہمیں انہیں پوری کی طرح بیل لینا ہے تو سبھی پوریاں میں نے بیل لیے ہیں تو ایک پوری ہم لیں گے اس کے اوپر لگائیں گے ہم اپنا گھی اور میدے سے بنی سلری اسے ساری پوری پہ اچھے سے فیلا دینا ہے اس کے اوپر ہمیں ایک اور پوری رکھیں گے اس کے اوپر بھی ہم جو میدے اور گھی سے بنا ہوا پیس تھا وہ ہم لگا دیں گے سپریٹ کر دیں گے اسے بہت اچھے طریقے سے بس اسی پوری کو ہمیں تین بھار دھوڑانا ہے لیکن چار پوریاں ہماری لگیں گے پھر ہمیں انہیں بیل لینا ہے ایک چپاتی کی طرح سائٹ سے اس کے نکال دیں گے ان کو فینکنا نہیں ہے ان کے مطر بنتے ہیں اچھے طریقے سے اور سینٹر سے میں انہیں کٹ کر لینا ہے اس کے میں نے شیپ بنا لیا ہے اور اس میں ہم بھر دیں گے اپنے آلو اور مطر کی سٹفنگ آپ نے اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں پر مجھے یہ اس پرکار کے چھوٹو چھوٹو سے سموسے بنانے تھے تو میں نے انہیں الگ شیپ دی ہے تو یہاں پہ دونوں کونوں کو آپس میں جوڑ کے پھر اسے سینٹر میں ہمیں جوڑ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے دو تین پرکار کے سموسے بنائی ہیں اور یہ جو ہمارا باقی میدہ بن گیا تھا اس کے ہم مطر بنا دیں گے تو یہاں پہ تیر میں نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا بلکل لو فریم پہ ہمیں انہیں پکانا ہے اگر ہم سموسے بھی بناتے ہیں تو وہ بھی ہمیں لو فریم پہ ہی پکانے ہوتے ہیں جس سے وہ اندر تک پکتے ہیں کلر بوجہ اچھا آتا ہے یہاں بھی ہمارے بہت ہی میدہ چھوٹوں سے سموسے جو بن کے تیار ہو چکے تھے اور گرلک اور میں نے یہاں پہ شیجوان چٹنی کا یوز کر رہا تھا اور مطر بھی ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ کرنچی اے لگ رہے ہیں تو گائیس آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے میں ملتے ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے رادے کرشنا